اسلام علیکم ففت کلاس کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آئیں ہم اپنی کتاب کی طرف چلتے ہیں ہماری کتاب ہے اسلامیات چلیں جی آپ اس کا جو پیج نمبر ہے 55 اس کو اوپن کریں آج ہمارا ٹاپک ہے وعدے کی پابندی ٹھیک ہے وعدے کی پابندی سے مراد وعدہ پورا کرنا اور ذمہ داری کو نبھانا ہے وعدے کی پابندی سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو وعدے کرتے ہیں ہمیں انہیں پورا کرنا ہے یقیناً ایسے وعدوں کی پابندی بہت ضروری ہے لیکن اسلام میں وعدے کا مفہوم صرف یہی نہیں بلکہ اس سے مراد وہ تمام وعدے کرنے ہیں پورے کرنے ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں پہلا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرنے کا اہد کرتے ہیں اس اہد کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پوری پوری پابندی کریں چلیں بیٹا نیکسٹ ہے وعدے کی پابندی قرآن مجید اور سنت نبوی کی روشنی میں چلیں ہم میں اس کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدے کی پابندی کا کئی جگہ حکم دے کر اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا کہ یقین اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا ہے وعدے کی پابندی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کی امتوں کو بھی دیا ہے مثلا بنی اسرائیل سے کہا تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی حکم دیا جو وعدے تم کرتے ہو انہیں پورا کیا کرو ہم اکثر اوقات ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں مثلا کسی جگہ پہنچنے کا وعدہ کسی خاص وقت پر کوئی کام کرنے کا وعدہ کسی سے ملاقات کا وعدہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اسے ضرور پورا کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا وعدہ پورا کرو یقینا وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کال اور عمل سے وعدے کی پابندی کی تعقید فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرشاد ہے جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے چلیں بیٹا اب ہم آگے چلتے ہیں آگے آگے ہے وعدے کی پابندی سیرت طائبہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وعدے کی پابندی کی اور اس کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے بھی دی قیسر روم کے دربار میں ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوالات کیے گئے جبکہ ابو سفیان جو تھا وہ اسلام کا سخت ترین دشمن تھا اس سے کچھ سوال پوچھے گئے قیسر روم نے پوچھے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ پورا کرتے ہیں اس کے جواب میں ابو سفیان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی عجرت مدینہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں امن کی خاطر یہودی اور دیگر قبائل سے ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں مساکہ مدینہ کے نام سے مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اس معاہدے کی پوری پوری پابندی کی لے کر یہودین نے اس کو توڑ ڈالا اور بلاخر رسوا ہوئے چلیں بیٹا اب ہم نے اتنا جو ہے پیج نمبر 55 اور 56 وہ ہم نے پڑھ لیا ہے باقی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکس جاب لیکچر میں پڑھیں گے تو بیٹا آپ جو ہے ہم اس کے ایم سی کیوز دیکھتے ہیں آئیں گے اس کے ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں پہلا ایم سی کیوز ہے کیسا روم نے اپنے دربار میں کس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افوائے احد کے بارے میں پوچھا یہ میں آپ کو پہلے پڑھا چکی ہوں کس سے پوچھا تھا کہ اسلام کا سخترین دشمن تھا وہ کون تھا ابو سفیان اس کے بعد ہے جی صلح حدیبیہ کن کے درمیان ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان کس کے دین کا اعتبار نہیں وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کے بعد ہے معاہدہ صلح حدیبیہ کی سن ہجری میں ہوا وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں چھے ہجری میں اس کے بعد ہے بیٹا خالی جگہ خالی جگہ کی طرف چلتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ڈیش پورا کرنے والا کیا پورا کرنے والا ہے وعدہ پورا کرنے والا ہے تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا ڈیش پورا کروں گا میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو شخص اہد کی پابندی نہیں کرتا اس کے ڈیش کا کوئی اعتبار نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں اس کے بعد ہے ابو سفیان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی اب ہم اس کے کالم کی طرف چلتے ہیں کالم علف کو کالم بے سے ملاتے ہیں پہلا جی ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا آپ نے جو سیکنڈ والا ہے پوائنٹ اس کے ساتھ کرنا ہے احکام کی تعمیل کرنے کا اہد کرتے تھے چھے ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے اس کا جو فسٹ پہ اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے کے ساتھ ایک معایدہ کیا اس کے بعد ہے وعدہ پورا کرنے سے انفرادی اس کو لاسٹ والے کے ساتھ آپ میچ کریں اور اجتماعی دونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں ابو سفیان نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیش تیسرے کے ساتھ بٹا آپ نے اس کو میچ کرنا ہے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی خاطر یہودیوں اور دیگر قبائل سے کیا کیا تھا ایک معایدہ کیا جو تاریخ میں مساکہ مدینہ کے نام سے مشہور ہے یہ فور پوائنٹ ہے اس کے ساتھ آپ میچ کریں اب بٹا آپ نے اس کی خالی جگہ اس کے ایم سی کیوز اور اس کے جو ہیں کالم وہ آپ نے یاد کرنے ہیں نیکسٹ میں جو ہے وہ ہم نیکسٹ جو اس کا پیج نمبر ہے 57 وہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ آپ کو جو اس کے مختصد سوالات ہیں اور اس کے مشکی سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکٹر میں پڑھیں گے شکریہ